بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گوڈ اوننگ نمازکار ٹویوریون میں ہوں فخر سبزے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کروں گا پاک افغان بارڈر پہ جس کو ڈیورن لائن بھی کہا جاتا ہے اور پاکستان افغانستان بارڈر بھی کہا جاتا ہے وہاں پہ پچھلے کئی دنوں سے ایک جو ڈسپیوٹ تھا ہے تو پرانا ڈسپیوٹ لیکن اس نے ایک نئی شکل ایک نیا روح اختیار کیا ہوا ہے اور اس کی وجوہات جو ہے وہ مختلف قسم کے وا باقیات ہیں یقین آپ میرے پچھلی ویڈیو بھی دیکھ چکے ہیں اس حوالے سے جب طالبان نے افغان طالبان نے محمد جنسی کے پاس پاکستان کی جو فینسنگ ہوئی ہوئی تھی اور انہوں نے وہاں پر قبضہ کر کے کہا تھا کہ یہ ہمارا علاقہ تھا اور ہم نے اس کو واپس لے لیا ویسے تو ہمارا جو علاقہ بنتا ہے وہ اٹک تک بنتا ہے لیکن ہم نے ابھی یہ لے لیا تو اس پہ بھی ہم خوش ہیں اس کے بعد کیا ہوا مکمل خاموشی رہی ہے پاکستان کی طرف سے کوئی بات نہیں ہوئ لیکن جو افغان طالبان کے جو سپکس پرسنز ہیں ان کی طرف سے مختلف قسم کے بیانات اور چیزیں جو ہے وہ میڈیا میں سامنے آئی ہے ان ساری چیزوں کی ڈیٹیل میں جائیں گے لیکن اس میں جانے سے پہلے آپ سے کہوں گا جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے بات ہم کر رہے ہیں پاک افغان بارڈر کی ویسے تو یہ مسئلہ پرانا ہے سپین بولدک ہو خرلائچی ہو ترخم ہو یا مختلف اور ہمارے چیک پ پرانٹ ہو یا ہمارا جو بھی بارڈر ایریا ہے جو تقریباً ٹوینٹ سکس ہنڈڈ کلومیٹر کا بنتا ہے کنر سے شروع ہوتا ہے اور جاتا بلوچستان ہمارا چمن کے چمن تک یہ بارڈر پاکستان افغانستان کا یہ چل رہا ہوتا ہے بہت سارے پہاڑی علاقے بھی اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ میدانی علاقہ بھی ہے اس کے اندر پاکستان نے چار سال پہلے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ فینسنگ کرنے کی کوشش کی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان یہ کہہ رہ تھا کہ ہمارے ملک میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دہشتگردی کرنے کے لیے انٹر ہوتے ہیں اور واپس جب ان کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے تو بارڈر کراس کر کے افغانستان میں روپوش ہو جاتے ہیں یا غائب ہو جاتے ہیں یہ چیز ہوئی اس وقت بھی اس وقت اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی انہوں نے بھی اس پہ شور شرابہ کیا لیکن پاکستان نے اس کی جو تعمیر ہے تقریباً یہ پچاس کرول ڈالر کا پروجیکٹ ہے اس پورے کو فینس کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ مختلف قسم کی پوسٹ بنانی ہے اور مختلف قسم کے مین میں جو جسے کہتے ہیں آپ بیریکس کہہ دیں یا کچھ چور کہہ دیں چوکیاں کہہ دیں وہ پاکستان گورنمنٹ نے بنانی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کیمراز اور ڈرون کی جو سرورنس ہیں وہ بھی کہا تھا کہ ہم اس کے اوپر کریں گے لیکن ابھی جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ افغان تالیوان کے لوگ آئے انہوں نے وہ فینسنگ اٹائی اور اس کو اپنے ساتھ وہ تارے لے کے چلے گئے اور کہا کہ ہمارے علاقے میں کدھر آپ آکے یہ بار لگا رہے ہیں یہ ہمارے علاقے میں اب نہیں لگا سکتے اس کے بعد خیر دیورن لائن والا جو ایشو تھا جو پاکستان کو شاید یہ لگ رہا تھا کہ تالیوان حکومت آنے کے بعد یہ والا ایشو شاید اب دب جائے گا یہ دبا نہیں بلکہ نائنٹین نائنٹ سکس سے ٹو تاؤزن ون میں جب یہ حکومت رہی تالیوان کی اس وقت کی تو اس میں بھی کہا گیا کہ اس کے اوپر بات چیت ہوگی وہ نہیں ہو سکی ان چیس سات سالوں میں ابھی دوبارہ سے زبیولہ مجاہد صاحب نے کہ کہا کہ ڈیورن لائن کے حوالے سے ہمارے لوگ جو ہیں ہمارے افغان جو قوم ہیں وہ بڑی ٹچی ہے اور ہم اس چیز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے بلکہ ہم اس ایشو کے اوپر اسی طرح کا سٹینڈ لے رہے ہیں یا اس اسی طرح کا سٹینڈ لیں گے جو پچھلی حکومتوں نے لیا تھا پاکستان کی طرف سے مکمل خاموشی تھی منصور خان صاحب جو ہمارے ایمبیسٹر ہیں کابل میں وہ ان دنوں پاکستان آئے ہوئے ہیں تو ان سے مختلف میڈیا آوس اس کی بات چیت ہوئے اور ان کے کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہے بڑے ایکٹیو آدمی ہے اور مختلف انٹرویوز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں میڈیا کو وہ دیتے ہیں اور رابطہ بھی رکھتے ہیں اگر آپ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی میڈیا آوس کی طرف سے یا ایزے جنرلیس تو وہ آپ کو پراپر ریسپونڈ کرتے ہیں یہ ان کی ایک بڑی اچھی عادت ہے اور میرے خیال میں ایک ایمبیسٹر کو ہونا بھی چاہیے کسی ملک میں تو ابھی اس وقت مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پاکست پاکستان نے کہا کہ ڈسپیوٹ سوٹ آؤٹ ہو گیا لیکن جب ہم دوسری سائٹ پہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں بھئی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ کچھ علاقوں میں کنڑ کے ایریا میں کچھ شیلنگ بھی ہوئی آپس میں یہ شیلنگ اور یہ والا جو ممند ایجنسی پلوسی والا واقعہ ہے اس میں کیا سیمیلیریٹیز ہیں یا کیا یہ الگ الگ واقعات ہیں لیکن کیونکہ سیم ٹائم پہ یہ دونوں چیزیں ہوئی ہیں تو اس لئے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں سے شاید پ پھر کچھ اور ریسپونڈ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا شاید جواب دیا گیا لیکن کیونکہ حکومت یا ہماری فوج کیونکہ بارڈرز کو وہ سنبھالتی ہے ویسے تو ملک کو بھی سنبھالتی ہے لیکن کیونکہ ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ ابھی تک کوئی کلیر سٹیٹمنٹ نہیں آیا لیکن یہ انہوں نے میڈیا کو کل بتایا کہ یہ جو مدہ تھا یہ مسئلہ تھا جو ڈسپیوٹ تھا وہ حل ہو گیا لیکن جب افغانستان حکومت کی ہم باتشیر سنتے ہیں یا طال طالبان حکومت کی ہم بات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اس وقت اس کے اوپر مزید شاید باتشیر ہوگی اور انہوں نے بڑا کلیر لی کہا کہ جتنی فینسنگ ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے لیکن مزید فینسنگ نہیں ہونے ہم دیں گے اگر ہو بھی ہوگی بھی تو جب تک آپس میں باتشیر نہیں ہوگی اور کوئی اتفاق کے رائے نہیں ہوگا آپس میں دونوں ممالک کا تو اس وقت تک کوئی فینسنگ نہیں ہوگی حالانکہ پاکستان کا خیال کچھ اور تھا طالبان حکومت جب طالبان کی حکومت آئی تو پاکستان کو شاید یہ لگ رہا تھا کہ اب پالیسی مکمل طور پر چینج ہو جائے گی اور شاید یہ پرو پاکستان قسم کی پالیسی ہوگی دوسری طرف پاکستان نے اوائیسی کی کانفرنس اسلامباد میں کروائی اور اس میں پاکستان نے چیخ چیخ کر کہا کہ بھئی افغانستان کو ہیلپ کی ضرورت ہے افغانستان کو ہیلپ کی ضرورت ہے اور اس کا میرے خیال میں اتنا اثر ہوا کہ یونائیٹڈ نیشن نے بھی کہا کہ ہاں وہاں پہ ہمینٹیرین ب بیسیس پہ ہیلپ جو ہے وہ جائے گی بلکل جائے گی یو ایس نے بھی دیپارٹمنٹ نے کہا کہ ہاں بلکل ہم کچھ اماؤنٹ جو ہے لیمٹڈ نمبر جو ہے وہ ہم افغانستان کو دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حکانی جو سراج الدین حکانی صاحب ہے ان کے لیے اناؤنس کیا کہ ساٹھ لاکھ یو ایس ڈالرز جو ہیں یعنی سکس ملین یو ایس ڈالرز یہ دیے جائیں گے کہ وہاں پہ جو لوگ کام کریں گے یعنی یونائیٹڈ نیش کے ہو گئے یا کسی اور جو ریڈ کروس کے ہو گئے یا باقی اداروں کے ہو گئے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ رقم جو ہے یہ خرچ کر دی جائے گی تو یہ چیز تو ان کے لیے تو چلیں ایک فائدہ ہوا اور ساتھ میں مطلب یورپی یونین نے ممالک جو ہے مختلف ممالک نے ان کے لیے ایک امداد کا اعلان کیا لیکن کیونکہ پاکستان نے بڑا زور لگایا اور میں کہتاو انسانی بنیادوں پہ ہونا بھی چاہیے ایسا وہ نہیں ہے کہ پاکستان نے کوئی اس چیز میں غلط کیا لیکن کیونکہ پاکستان کی ایکسپیکٹیشن شاید کچھ اور تھی وہ یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ افغانستان کی جو نہیں حکومت ہے اب تو خیر نہیں نہیں کہنا چاہیے چار مہینے اس کو ہو گئے لیکن شاید وہ ان کا جو ہمارے ساتھ تعلق ہے اور ان کے دل میں شاید ہمارے لیے کوئی سوفٹ مطلب کارنر ہوگا لیکن وہ بلکل دیورنٹ لائن کے حوالے سے بلکل انہوں نے کلیر کٹ زبیولہ مجاہد صاحب جو ان کے سپوکس پرسن ہے طالبان حکومت کے افغانستان میں تو انہ انہوں نے کلیر کٹ کہا کہ دیورنٹ کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے بلکہ یہ اسی طرح ہوگا جس طرح یہ سسٹم چلتا آ رہا ہے اور اس کو ہم ایک انٹرنیشنل بارڈر کے طور پر ہم اس کو نہیں ایکسپٹ کر سکتے تو یہ پاکستان کے لیے نو ڈاؤٹ کے ایک بڑا دچکہ ہے کیونکہ یقینا کیونکہ یہ تقریباً almost round about 75 سال یا 100 سال کا یہ مدہ آ رہا ہے جس وقت یہاں پر برطانیہ کی حکومت تھی گھورے کی حکومت تھی یہاں پر پاکستان مطلب اس ایریا میں ہندوستان متحدہ ہندوستان ہوا کرتا تھا تو اس وقت سے یہ ایشو چلتا آ رہا ہے اور ابھی پاکستان کو بنے ہوئے 75 ایرز ہوئے لیکن یہ مدہ جو ہے یہ حل نہیں ہو سکا لیکن اب دیکھنا ہے یہ کہ پاکستان کیا کرے گا دوسری چیز لوگوں نے یہ کہا کہ اگر انہوں نے ہم سے زمین لی تو اس کے اوپر ریسپونڈ کیوں نہیں گیا یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ ہماری فورسز کی طرف سے کوئی ریسپونڈ نہیں کیا گیا حالانکہ فورسز ڈپلائی ہوتی ہیں تقریباً موسٹ علاقوں میں اگر اس بارڈر پہ نہیں ہے تو ممند کے اندر ہے یا پھر باجہ بارڈر میں ہے یا باقی علاقوں میں کوئی اتنے دور دور نہیں قریب قریب کے علاقوں میں ہماری فورسز کی ڈپلائیمنٹ اب بھی موجود ہے کیونکہ آلات کیونکہ اس طرح نہیں سم لے تو اس لیے وہ لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن انہوں نے بھی اس کے اوپر جواب نہیں دیا اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ تو مطلب ٹھیک ہے آپ ان کے لیے پوری دنیا میں پھر رہے ہیں کبھی رشیہ جا رہے ہیں کبھی ایران جا رہے ہیں کبھی ترکی جا رہے ہیں کبھی یونائٹڈ نیشن جا کے وہاں پہ تقریریں کریں کبھی امریکہ سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ ان کی ہیلپ کریں لیکن اس کے اوپر جب انہوں نے آپ سے آپ کی زمین لی ہے اس کے اوپر آپ نے کچھ نہیں کہا تو اب مجھے یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ تھوڑا سا کیونکہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بھی سیس فائر کا معاہدہ پاکستان کا ختم ہو چکا ہے اور انہوں نے اپنی کاروائیاں جو ہے وہ دوبارہ سے اس کا آغاز کیا ہے اور کچھ اٹیک جو ہمارے مختلف علاقوں میں ہوئے ٹانک میں سپیشلی جو دو بڑے اٹیکس ہوئے ہیں جس میں ہمارے تقریباً چھے پانچ سے چھے پولس والے کی جانے گئی ایک اٹیک جو ہے ہمارا باج وورڈ میں ہوا وہاں پر لیویس کی گاڑی کو بم سے نشانہ بنایا گیا اور اس طرح کے اور بھی واقعات اور ایک شبلی فراس کے اوپر جو منسٹر ہے اس وقت امران خان کیابنٹ کے وہ کوہر جاتے ہوئے درہ ادمخیل میں ان کی گاڑی پر اٹیک ہوا اس دن تو نہیں لیکن دو دنوں کے بعد اس کو بھی تحریک طالبان پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اس شبلی فراس صاحب کی گاڑی پر جو حملہ ہوا وہ ہم نے کیا تھا اور اس کی اس وقت تو ہم نے ریسپونسیبیلیٹی نہیں لی لیکن آفٹر ٹو اور ٹری ڈیز انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کی ریسپونسیبیلیٹی وہ کلیم کی ہے انہوں نے کہ بھئی یہ ہم نے اٹیک کیا تھا تو اس طرح کے واقعات ساتھ ساتھ ہونا ساتھ میں ڈیورن ڈائن کا اشو ہونا یقینا پاکستان کے لیے کیونکہ پاکستان اس بورڈر سے دس یا پندرہ سال سے الموس بلکہ تقریباً بیس سال سے ٹو تاوزن ون سے جب نائن الیون ہوا اس وقت سے لے کہ یہ پچھلے بیس سالوں تک پاکستان نے ایک بڑی فوج دو ساوہ دو لاکی فوج ڈیپلائی کی پاکستان کا ایک بہت بڑا نقصان اٹانا پڑا پاکستان کو مالی بھی اور جانی بھی اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختنقواہ جتنا متاثر ہوا بلوچستان جتنا متاثر ہوا اس اس ایشو کی وجہ سے اس کا وہ نقصان میرے خیال میں الگ ہے اور ملک کے اندر جو فارن انویسمنٹ ہے یا باقی چیزیں وہ انتہائی میں کہتا ہوں کہ متاثر ہوئے اور لوگوں نے بالکل آنا بن کر دیا تو پاکستان نے پندر آگست دوہزار اکیس کو جب طالبان نے ٹیکور کیا تو پاکستان کو لگا کہ اب ہم شاید ایک سکھ کا سانس لیا تھا اس وقت کہ ہمیں شاید اب اس بارڈر کے اوپر اس طرح کی ڈیپلائیمنٹ نہیں رکھنی پڑے گی جس طرح ہم پہلے رکھا کرتے تھے یا ٹو تاؤزن ون سے جس طرح ہمارے یہ بارڈر تھا لیویز کے کچھ اہلکار ہوا کرتے تھے اس کے علاوہ کوئی فوج کا بندہ نہیں کوئی پولس کا نہیں کوئی اس طرح کے لوگ نہیں ہوا کرتے تو یہ شاید پاکستان کے لیے ایک ریلیف تھا لیکن جو پچھلے ایک دو ہفتے سے واقعات نظر آرہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ریلیف جو تھا وہ وقتی تھا اور وہ اب آہستہ آہستہ سے ختم ہو رہا ہے اور طالبان حکومت کو بھی جیسے جیسے لگ رہا ہے کہ بھئی امریکہ بھی اب ہماری امداد کرنے کو آرہا ہے سعودی عربیہ بھی آرہا ہے یورپی یونین بھی آرہا ہے تو شاید ان کے دل اور دماغ میں یہ چیز ہے کیونکہ وہ بھی ایسے لوگ نہیں ہیں اچھے خاصے سمارٹ لوگ ہیں تو ان کو اب لگتا ہے کہ پاکستان کی اس طرح کی شاید ضرورت نہیں پیش آئے گی جس طرح پندرہ اگس کے بعد ان کو ضرورت تھی لیکن بیچ بیچ میں سے اس طرح کے واقعات جیسے جیسے آتے ہیں تو یہ اپ ڈیٹ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا